بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ضرور سمجھ کے پڑھنا ہے ورنہ آپ کو آگے چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو یہ لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھیں گی ہوگی لیکن ایک نئے انداز سے پڑھیں گے ہمارے دیکھو لیکچر کا نام ہے پروجیکٹ ٹائم پلاننگ اور سکیجلنگ دیکھو یہ یاد رکھو ہم جو پلاننگ ڈیولپمنٹ جنہاں پلاننگ ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہوں پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پریزن میکنیزم بڑھ رہے ہیں تو اس پر ٹائم مینجمنٹ کا بھی بڑا دھیان رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی ملٹری کا پروجیکٹ ہے آپ وہاں پر پیسے نہیں دیکھ گئے جاتے ہیں وہاں پر کیا ہوا ہے کہ جنہاں دشمن حملہ کرنے والا ان کو بیرکس بنانے وہ سب سے پہلے کہیں گے کوئی بھی اینی کاؤس جنہی بنائی ہے یا کوئی فیسلیٹی ان کو بنانی ہے تو وہاں پر پیسے کو نیچے رکھ دیا جاتا ہے قولیٹی کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہتے ہیں پہلے یہ چیز کر کے ہمیں یہاں پر جنہاں اپنا اڈہ جنہاں قائم کرنا ہے تو اس وقت جو ہے ٹائم سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ فیکٹر ہو جاتا ہے یا کوئی شپ آنا ہے آپ نے آپ کا جنہاں پورٹ ریڈی نہیں ہے اس طرح کی بہت سارے مسائل ہوتا ہیں جس میں ٹائم کو سب سے زیادہ فوکس کے جاتا ہے ہم دیکھیں گے تینوں چیزوں میں سے جو بھی میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا ان میں سے ٹائم کیوں زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا جو کہ کاؤس بھی بچاتا اور کالیٹی بھی تو چلو سب سے پہلے سلائیڈ کی طرف جاتا ہوں ای گیس آپ لوگوں کو میری صحیح طرح آواز کلیرلی سمجھ میں آرہی ہوگی اور آخر میں چھوٹا سا سوال کر دیں گے میں اسی ویڈیو میں سوال پوچھ دوں گا تو آپ مجھے جینا اپنے کمنٹس میں یا جہاں پر یہ اپلوڈ ہے وہاں پر کمنٹ کر دیجئے گا یا یہ گوگل کلاس روم پر اس کا کمنٹ کر دیجئے گا تو جو کمنٹ کر کے بتائے گا اسی کی میں اٹنڈنس لگاؤں گا اور جو لوگ جینا ابھی بعد میں آئے ہیں میں ان سے ماضح کروں گا میں ابھی اس لیکچر کے بعد ان کو گوگل کلاس روم سے نکال کر پاسفار چینج کر دوں گا کیونکہ ان کی رول نہیں ہوئے ہوں تو وہ جا کے کائنڈی ڈپارٹمنٹ سے بات کریں کیونکہ پانچوہ ویگ چل رہا ہے اور آپ نے اگر مس کر دی ہیں اور اب 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 اٹھ کر آ رہے ہیں تو وہ مانا نہیں جائے گا اور رائٹ تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو جنہا ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں میں سلائیڈ ریڈ کرتا جاؤں گا لیکن آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا اور اگر پوسیبل ہوا تو میں آپ کو کوئی چیز جنہ اوریجنل جنہ دکھا بھی دوں گا کہ یار یہ اس طرح سے جنہ بنتا ہے ریل لائف میں دیکھو پہلا کیا ہے سکیجولنگ کے بارے میں ہم نے جنہا یہ شیڈولنگ کے بارے میں دونوں چیزیں کہتے ہیں سکیجول بھی کہتے ہیں شیڈول بھی کہتے ہیں بہت دو طرح کے نام سے کہا رہا جاتا آپ کچھ بھی بولیں میں سکیجول کہہ رہا ہوں تو یہ سکیجول کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا جنہا ہم نے اس بارے میں جنہا دیکھنا ہے سب سے پہلے تو ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھو ہماری لائف میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اگر آپ میس مینج کر کے کریں گے تو کبھی بھی صحیح ٹائم پر پورا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو صحیح طرح سکیجول کر دیں مثال کے طور پر آپ نے جنہا ایک رات پہلے ہی جنہا ساری چیزیں سوچنی کہ یار میں صبح اٹھوں گا سب سے پہلے ناشتہ کروں گا نکل جاؤں گا تو میری کلاس ساڑھے نو بجے ہے مجھے اگزک ساڑھے نو بجے پہنچنا ہے پھر میں نے ساڑھے گیارہ بجے تک وہاں پہ ہی کلاس لینی ہے پھر میں نے جنہا اور اس کے بعد ٹائم کو آپ نے اپنے جنہا منیج کر لیا حصوں میں بانٹ دیا اور آپ نے ایک سیکوئنس بھی بنا دیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار میں پہلے اٹھ کے جنہ چلے جاؤں گا ڈائریک یونیورسٹری اور پھر جنہا یونیورسٹری کے بعد گیارہ بجے کے بعد میں ناشتہ کر لوں گا تو یہ آؤٹ آف سیکوئنس ہوگی سکیجول تو بنایا آپ نے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اتنے بجے یہ کروں گا لیکن آپ نے آؤٹ آف سیکوئنس کر دیا کیونکہ ناشتہ تو آپ نے گھر میں کرنا تھا یہی سب جنہ کاموں کو جب بڑے پروجیکٹس میں جم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ یار کون سا کام پہلے آئے گا جب بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں سمجھ میں نہیں آتا کون سا کام پہلے کیا جائے گا اور لوجیکلی وہ کام جنہا پہلے کرنا زیادہ بہتر رہے گا اب دیکھو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اب یہ ایک ورڈ آگیا ایکٹیوٹیز کا تو یہ ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں دیکھو گورے کیا کہتے ہیں کوئی بھی کام ہونا تو اس کو ٹاسک کہتے ہیں کوئی بھی ورک کہتے ہیں یا ایکٹیوٹیز کہتے ہیں کوئی بھی کام ہو مثال کے طور پر آپ نے انٹین جنہا چنائی کرنی ہے تو اس کو ایک کام ہو گیا تو اس کو ہم ایکٹیوٹی کہہ دیں گے آپ نے کوئی کہا جنہا مثال کے طور پر لیپٹ آب ریپیئر کرانا ہے تو وہ کیا ہے ایک ایکٹیوٹی ہو گئی تو انہوں نے اس ورڈ کو بڑا یوز کیا ہے اس پلاننگ اینڈ پروجیکٹ منیجمنٹ کی ٹرم میں بات کلیر تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جنہا ایسا جنہا آپ ڈیولپ کریں سکیجل جنہا ایسا ورک ہے پیس آف پیپر ہے جو کہ جنہا پلانن ڈیٹس جنہا بنا کر دیتا ہے کہ آپ بھی پلانن کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کون سا کام کب کب کروں گا صحیح اور اپنی جتنی بھی پروجیکٹ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو آپ جنہا ایسی سیکوئنس میں لے کر آیا جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کو مائلسٹون رچی ہو جاتے ہیں آپ کہیں گے یہ مائلسٹون کیا ہے مائلسٹون کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بڑے 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 بریک ڈاؤن جنہا پروجیکٹس کے رکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر پانچ بلڈنگیں بننی تھی تو ہر بلڈنگ میں آپ نے ہی سوچا کہ پہلے اس کی سٹرکچر کیا ہوگا پھر اس کی جنہ فینشنگ ورک ہوگا پھر میں اس کو ہینڈ آور کر دوں تو جو ہینڈ آور ہے پہلی بلڈنگ کا وہ ایک مائلسٹون ہو گیا یعنی آپ نے کہا پانچ میں سے ایک بلڈنگ میں نے ہینڈ آور کر دی تو وہ میرا مائلسٹون تو آپ یہ پہلے ہی سٹ کر لے تھے کہ میں پہلی بلڈنگ جو آپ کو ہینڈ آور کروں گا کمپلیٹ کر کے بنا کر وہ میں آپ کو کروں گا مائی میں اس کے بعد میں کروں گا جون میں پھر اس کے بعد اگلی والی کروں گا اپریل میں تو آپ نے مائلسٹون پانچ میں لکھ لیا اور پھر کام کو وہ ضرورت کیا تو آپ جب میٹنگ مائلسٹون کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ اب آپ نے مائی میں جو بلڈنگ کہی تھی دینے کے لیے وہ آپ جو ہے اب اس کو مائی میں دینے کے لیے تیار ہے اور آپ وہ میٹ کر گئے مائلسٹون کے لیے سمپل اس دیس اب دیکھو اس کو کیا کیا ہوا ہے ہم نے اسے کو تین پارٹ میں توڑا ہوا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اوبجیکٹیوز نیٹ ورک علیسنس بغیرہ یہ ہم نے اگلے سیشن میں کریں گے اور سکیجلن تیکنیک کیا ہوتی اگلے سمجھ دیکھیں گے کلیر اور جب پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ جنہا اوبجیکٹیو آف پروجیکٹ سکیجلنگ کسے کہتے ہیں دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے سکیجلنگ کرنے کا اپٹیمل پروجیکٹ سکیجل بنائیں ان ٹرمس آف کس ٹائم اور ریسک صحیح یہاں پہ ریسک بھی آسکتا ہے تھرڈ فیکٹر کالیٹی بھی آسکتا ہے تو دیکھو تین چیزوں کو ہم نے جنہا نظرانداز کبھی نہیں کرنا ہوتا کس ٹائم کالیٹی یا ریسک صحیح یہ ریسک کیا ہوا کالیٹی لیک آف کالیٹی آگئی تو جنہا ریسک ہو گیا اب آپ دیکھیں اگر آپ ٹائم پہ فوکس کرتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو ٹائم نہیں ٹائم نہیں تو آپ کی دو چیزیں بیئر ہوگی مثال کے دور پہ کالیٹی آپ کو زیادہ دینی پڑی کیونکہ جلدی کرا کے دینا ہے کام اور کالیٹی بھی متاثر ہو سکتی کیونکہ جلدی کا کام شیطان ہوں گا اسی طرح اگر آپ کالیٹی کو رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کم سے کم کالیٹی میں کروں گا اسی طرح آپ کالیٹی پہ جائیں گے کہ آپ کالیٹی میزرین چاہیے تو پھر آپ پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے اور ٹائم بھی اس میں زیادہ لگے گا یہ چیز کو آپ بنائے جانے صاف صفائص اترائی سے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ رہا اور اچھے ٹول بھی یوز کر رہے ہیں یہ تین ایک دوسرے سے ملتے جب بھی ہوتا ہے وہ جب start ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے جنہ scheduling کی جاتی ہے project start ہونے کے بعد نہیں ہے نا آپ plan پہلے کرتے ہیں اور plan کو جب آپ paper پہ لگ دیتے ہیں تو اس کو schedule کہتے ہیں simple as this کیا ہے usually it is difficult to optimize the three variable at the same time جیسے میں آپ بتایا آپ ساتھ نہیں اس کو کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی اس پہ problem آگے گے آپ نے optimum solution دینا ہوتا ہے thus setting an acceptable limit for two of the three variables and optimizing the project in terms of third variable یعنی ایک کو آپ پکڑیں گے تو دو جینا miss ہو رہوں گو جو میں آپ کو بتایا آپ دیکھو یہ بلو بلو سے لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں جینا schedule میں include ہوتی ہیں project آپ کب start ہو رہا ہے صحیح اس کی completion date کب ختم ہوگا اس deliverable مراد ہوئی milestone date ہوں گا کہ میں دروازہ لگا کے سارے دے دوں گا چھوٹا پیمانے پر سارے دروازے لگے تمام جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں ایک building بنانے کے اندر اس کے سارے کام کو لکھیں ایک list بنائی activity list اور پھر ان کو بتا دیجئے میں کب کام start کروں گا کب ختم کروں گا اور اس کو سیکوئنس بنا کے دے دیجئے تو کیا ہوگا ایک schedule بن جائے کتنے ٹائم کا فاسٹ ہے کتنے ٹائم کا تو پورا رمضان کی scheduling system ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں کو schedule کا پابند کرانا اور بہترین planning and monitoring کرانے کے لئے 12 مہینے میں سے مہینہ دیا جاتا ہے اگلی چیز دیکھتے کیا کہ آپ کو planning and scheduling کیا چیز answer کرے پہلا کیا what will be perform آپ ایک activities جنہ کیا کریں گا گھر بنانا ہے اب آپ نے کیا کیا اس کے اندر گھر بنانا ہے صحیح مجھے پتہ گھر بنانا یہ deliverable ہو گیا مہین مگر آپ نے کرنا کیا کیا تو اس میں آپ دیکھیں گے کیا 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 آئیں کرنے how it will be performed آپ labor لگائیں گے machine سے کریں گے کیا کریں گے کب کب ہوگا کون جنہ لوگ کریں گے اس کو کتنی ریسورس کرے گی یہ ساری چیزیں جنہ آپ جنہ سکیجول میں ڈیفائن کرتے ہیں صحیح یہ in what sequence یعنی کون سا کام پہلے کر دوں گا پھر میں plaster کر دوں گا پھر میں چنائی کر دوں گا تو یہ illogical بات ہوگا یہ sequence نہیں sequence کیا ہونا چاہیے تھا بھائی کہ پہلے میں چنائی کروں گا پھر پلاسٹر ہوگا اور اس کے بعد اس میں paint work ہو جائے گا ٹھیک آگے دیکھتے کیا ہے schedule determine the time operation of the project time بتاتا کون سا کام ہوگا سا when will be the work performed یہ یہ schedule بتا رہا تھا I guess کہ یہ clear ہوں گے آپ لوگ ہیتنی بڑی کوئی اس میں hard logic دیں ہے اب یہ آتے ہیں work breakdown structure یہ تھوڑا سا topic بڑا interesting ہے اور بڑا آسان ہے دیکھو work breakdown structure کیا کوئی بھی کام ہو اس کو موٹا موٹا توڑ لو پہلے یہ جنہ گورے کہتے ہیں جو project management کی term سے اس کو کہتے ہیں work breakdown structure یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر بننا ہے تو کہ رہا بجائی پوری list لکھو کیا کیا کام ہونا ہے سب سے پہلے کہ اس کو تین چیزوں میں توڑ لو بڑے بڑے کام کو توڑ لو میں کہ اور آپ کے اوپر وہ کس طرح دینا کسی project میں تو اس کو کیا کہیں گے work breakdown structure اگر تم اس کو ڈردو کر کے دیکھو تو یہاں پہ کیا کہ work کا مطلب کیا کام breakdown مطلب توڑنا structure ڈھانچہ یعنی آپ کام کو ایک اس طرح سے ڈھانچہ بنا دو توڑ تاکہ آپ کو آسانی ہو پڑھیں گے جیسے organogram کسی بھی کمپنی کا تو اس میں بہت ہے CEO CEO کے دیپارٹمنٹ کے اندر بلکل اسی طرح ہوتا ہے تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اس کو take over کر لیتے ہیں ہم اب میں کیا کر ہوں structure کی ٹیم کو بلاوگا میں کہاں بھائی اس تاریخ سے اس تاریخ سے بچ جانا ہے آپ نے کون سے اچھی ویٹی پہ کام کرنا ہے تو آگے سر ہم نے ہم کلر کھڑے کر دی ہیں اور جینا اب ہم چھڑ ڈالنے والے ہیں تو میں اس کو ان جتنی بھی جو میری ٹیم تھی میں صرف ان کو اتنے ہی ہتھ تک بات کر رہا ہوں پھر میں فنیچنگ کی ٹیم کو بنائی کہ بھائی نیچے والے فلوہ تو ہوگا چاہتے ہیں ٹائل بھائی لگا بھی اب میں structure کی ٹیم کو بلا کی چیز نہیں پوچھ رہا ہوں میں finishing کی ٹیم کو بلا ہوں تو میں جب break ڈالن کر دیا تو میں نے ٹیمز بھی الگ کر دی نہیں تو مجھے فائدہ ہو گیا اب میں ہر ایک کو الگ سے monitor کر موٹا موٹا کرنے کا نام work breakdown structure اب دیکھو پڑھتے کیا ہے use WPS to identify and breakdown the deliverables in the project آپ توڑ لیجئے کاموں کو identify کرنے کے لیے کہ موٹا 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 WPS is the foundation of the project planning یعنی آپ اسی کے خرق سے سب سے پہلے یہ کریں گے جب بھی آپ سے میں schedule بنواؤں یا کچھ کروں تو آپ نے کچھ کرنا موٹا کچھ توڑ ہم offline class لے رہے ہوتے تو میں WPS بنواؤ ہوں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا ہے صاحب پیپر نکال کے یہ چھوٹا کام ہوتا لیکن اب اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا میں آپ صرف پید دیکھتے رہی ہوں get the team together and brainstorm all the deliverables in the project into particular order team کو بلائیں اور سب سے ہر team سے discuss کریں کہ کونسی چیز کیا ہو رہی ہے اپنے structure کی team کو بلا کے structure چیز کی رہی رہی پھر آپ structure work کو مجید ڈاون کر دیں کہ structure work کے اندار گا foundation ڈلی گی ڈالی کھڑے ھوڈ گے ڈالی ڈالی جینا all that اس کو مجید توڑ اس کے بعد کہ project manager can easily manage them یہ کرتا ہی project manager اس لیے بڑے کاموں اس بندے کو بلاؤں گا وہ اسی ہی کا جواب دے ہوگا صحیح آگے کیا ہے the purpose of WBS is to decompose the project delivery into easily manageable work packages یعنی ان کو مزید توڑ کے ان کو آسانی سے کرنے کے لیے کام کو ہم جنہ توڑ لیتے ہیں اب دیکھو یہاں پر ایک WBS کی مثال دیوی ہے یہاں پر جنہ ایک construction head کے مثال بڑی زبردستی aircraft system اب ایک aircraft system جنہ ان کو بنا کر design کرنا ہے تو اب اس نے کیا کیا بجائیے کہ وہ direct aircraft system میں کیا کیا چیزیں آتی اس نے کیا کیا یہاں بلیک سے work breakdown structure کر دیا گیا تو پتہ ہمیں کرنے کے جانے aircraft system بنانے جانے لیکن اب دیکھو اس نے کیا کیا اس نے ایک work breakdown بنا دیا project management کا ایک area trainings ہوگی پھر یہ ہوگا data ہوگا پھر air vehicle ہوگی support equipment facility and فلانا اب دیکھو project management اب یہ جو white white ہے یہ کیا ہے اس work breakdown structure کے اندر activities ہیں کہ system engineering management آئے گی اور جانا supporting pm activities آئے گی یا اس کو بھی work breakdown کہلو کیونکہ یہ بڑی ہے activities چھوٹی نہیں ہیں تو کہہ دو کہ جانا یہ main جانا پہلا level ہو گیا work breakdown کا اور یہ دوسرے level ہو گیا training کا دوسرے level کیا ہو گیا services والوں کو الگ training دیں گے آپ facilities کی الگ training دیں گے equipment کی الگ training دیں گے data technical order وغیرہ یہ ساری جانا دیکھیں گے یہ ساری جانا یعنی کہ work breakdown structure میں main headings یہ آگئی level 1 جانا کہلو تو یہ ہوا level 2 یہ ہوا اور level 3 اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے تو آپ اس طرح سے اپنے levels کو break کر کے work breakdown structure بنا سکتے ہیں I guess یہاں تک clear ہے چلی اللہ اس لئے کروں گے وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر آپ لوگ جانا سمجھ نہیں پائیں گے اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لینا بھائی لیکن جانا سمجھ کے کرنا آگے کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ آگے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا course clear ہے بعد اب یہاں پہ دیکھو کیا ہے how to prepare a simple schedule اب دیکھو میں یہاں پہ ایک excel کھول کے تمہیں ایک مثال دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پر جنا کہہ دیتا ہوں کہ construction of house صحیح ہے اور میں یہاں پر آپ سے بڑا بڑا کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ structure ہوگا اس کا پہلا کہہ دیتا ہوں design ہوگا یہ پہلی چیز میں کہہ دیتا ہوں کہ design بنے گا design دیتا ہوں drawings وغیرہ بنے گی یہ نقشہ پاس ہوگا and all that پھر اس کی finishing ٹھیک ہے اب میں نے دیکھو کیا کیا یہاں پر یہ جو چیز میں نے لکھی اس کو دیکھو میں کیا کہوں گا اس کو میں کہوں گا activity list بنا دی میں نے پہلا کام یہ schedule کا ہوتا کہ میں نے activity list بنا دی یہ ایسا ہمیں لوگ activity list بنیے یہ تین ہی کا میں نے بنائی ہے اس کو آپ WBS بھی کہہ لیں لیکن میں نے پھل ہو وقت اس کو آپ assume کر لیں کہ یہ ایک میں نے activities لکھ دی ہیں ٹھیک ہے اگلا کام کیا ہوتا ہے میں اس کا duration لکھ دوں میں یہ لکھ دوں کہ یہ design کا work ہے یہ تیس دن میں complete ہو جانا چاہیے اور structure works کیا ہے یہ days میں میں duration کی بات کروں میں نے کہا یہ نوے دن میں complete ہو جانا چاہیے اور finishes وہ میں لے لیتا ہوں تقریبا ساٹھ دن میں لے لیتا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ ابھی تو یہ جو total اس کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 180 دن یہ تو مجھے پتہ لگ گیا کہ 180 دن بے جانا کام ہو رہا ہے لیکن دیکھو یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک کے بعد ایک ہوں کام کیا پتہ ایسا ہو کہ بھائی پہلے میں design کروں تیس دن کا اس کے بعد میں structure جانا پندرہ دن کے بعد structure start کر دوں مطلب design میں نے بنایا میں نے کہا drawing آتی جائے گی میں structure work کام کرنا شروع کر دوں گا تو اسی لیے یہ پہلے میں sequence میں لگ دیا تیس دن کہ اب مجھے sequence صحیح طرح بنانی اگر میں finishes کو پہلے لگ دوں اور structure کو بعد میں لگ دوں تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ sequence نہیں بنی کہ بھائی design آیا پہلے finishes کرنا ہے کسی چیز کرنا ہے structure تو بنا ہی نہیں ہے تو یہ آپ نے proper sequence میں رکھنا پڑتا ہے آپ کو تو آپ یہ بھی تین چیزیں آپ اس میں note کریں پہلے تو آپ نے activity list دوسرا duration بنائے تیس sequence میں صحیح طرح رکھا تو یہاں پر بھی یہی چیزیں کہہ رہا ہے activity list بنائی activity duration activity logic relationship بنائے logic relationship کیا ہے کہ آپ پہلے design کریں logically way میں یہ کہہ رہا ہے پھر چینوں سے schedule بن جاتے یہ چھوٹا schedule بنا دی اب میں اور یہاں پہ لگ دوں کہ start date کیا ہو سکتی ہے اور finish date کیا ہو سکتی ہے میں یہ 1st mahe سے start ہوگا اور اس کو میں اگر add کرا دیتا ہوں 30 دن تو اس finish date آجائے 31 mahe اس ہی طرح کیا بھائی میں نے کہا گئے 31 mahe آگئے اس کے بعد june ہو دا 21 21 کو یہ کام start ہوگا اور کیونکہ اس کے ختم ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہے تو پھر میں اس آگئے 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 تو پتہ یہ لگا کہ آپ کا project start date آپ نے خود breakdown کر کے دیکھا تو آپ کا project start date تھی ps اگر میں کہہ دوں تو وہ تھی first night یعنی پہلے دن جنہ آپ نے کام start کرنا ہے اور project finish جو ہے وہ ختم جو ہو گیا پورا project وہ ہو تیس اکتوبر کو آپ نے first اکتوبر تیس اکتوبر یعنی 180 دن میں total days بنیں 180 days بنیں جس پہ آپ کام complete کرنا ہو total duration اب آپ کسی کو جا کے کسی contactor کو hire کریں اور کہہ دیں کہ بھائی دیکھو first mہی سے مجھے کام start کرنا یہ میرے کام ہے خطہ مجھے 30 اکتوبر کو چاہیے اور اس کا total duration exercice یہ چھوٹا سا schedule جینا بنا دیا بات clear ہوگی آگے چلتے اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا na activity کو define کر رہا ہے activity ہو دیکھ ہے میں آپ define کر چکہوں لیکن کہ ثر بھی an activity is an تو دیکھو میں یہاں پہ دو چیزیں اور جینا لگا سکتا ہوں مطلب میں نے یہاں پہ کہہ دیا یار کہ جینا اس کی resources کتنی بنیں گی اور یہاں پہ اس کو cost کتنی آئے گی میں نے یہ کہا کہ designing میں تقریبا میں چھے انجینئر hire کر لیتا ہوں چھے لوگ کام کر رہے ہوں اور اس کی cost جو ہوگی وہ اگر ایک مہینے کا ہے تو تقریبا 20 ہزار روپے کی designing میری پڑ جائیں گی میں یہ پورا لکھ رہا ہوں اس طرح structure کا میں نے کہا اس میں چھے labor لگے گی تین equipment لگیں ایک میں مثال دے رہا ہوں بھی آپ کو روپے یہ آپ کو پڑ جائے گا دو لاک روپے کا تو اسی طرح finishing کا بھی آپ اس ہی لے لی جیے تو یہ آپ جینا اب آپ کو complete پتہ لگ رہا ہے کہ activity ہے جس کے اس میں resources لگی ہیں جس میں اس کے پاس cost ہے جس کا duration ہے جو خاص time پہ start ہوگی خاص time پہ finish ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ activity کا کام ہے پورا جو آپ نے perform کرنا ہے اس کو آپ activity کہیں گے design activity ہے structure کی activity ہے finishing activity ہے بات clear آگے چلتے ہیں یہ کیا ہے identify the activities of a project to determine optimal schedule we need to identify all the project activities determine precedence relation among activities دیکھو یاد رکھنا جب ہمیں کوئی کہہ دینا یاد گھر بنانا ہے تو آپ کہیں گا ٹھیک ہے بن جائے گا اس کو جتنے اچھی طریقے سے تم نے توڑا کام گھر میں کیا کام ہوں گے وہ آپ کو depend کرتا experience پہ اگر آپ نے سے پہلے گھر بنایا ہوگا تو آپ پتا ہوگا کہ موٹر سب سے پہلے مجھ تینک بنانا ہے تو آپ پتا جلا ساری اپنے اکٹیوٹی لگ تینک بنانا بھول گئے جس سے آپ ترائی کرنی تھی پانی بنی دینا اس لئے جب بھی یاد رکھو گھر بن رہا ہوتا سب تینک بنایا جاتا انڈر براؤن وٹر تینک تاکہ ترائی وغیر کام آئے تو آپ نے پورا گھر بنا دیا آپ تینک بنانا بھول گئے تو اس لئے وہ کہ رہا ہے کہ آپ ساری project activities identify کرنی پڑیں پہلے ہی جب آپ schedule بنانے جا رہے ہوں گے تاکہ آپ کو بتا لگ پیسیڈنس جیسے میں نے یہاں پر ساری activity لے لی یہ activity list بن گئی تو یعنی کہ اور بھی بنتی جائے گی میں اس کو break کرتا جاؤں design کو الگ کر لوں میں یہ کہ بھائی میں پہلے footing design بناؤں گا تو وہ اتھے دن میں کر دوں گا تو میں break کرتا جاؤں گا اس کو تیس دن کا میرے پاس time اب میں اس کو break کر گا دس دن میں footing بنے گی فلان اس مطی بنے گی کسی چیز جائیں کیا ہے a well prepared activity list allow the project team to separate out all activities of each trade in such a way each responsibility unit has a clear definer to ڈی توڑنے سے کیا فور یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا اس کو اور break کر دوں تو دیکھو کیا ہوگا میں اس کو یہاں پر لکھا میں سا سائیڈ میں کر لکھوں گا میں نے کہا footing کا design صحیح ہے اور یہاں پہ میں ایک مثال دے رہا کو یہاں پہ دیا میں روف کا design سامل ساری چیزیں اس میں آ گئی اب دیکھو میرے پاس کیا ہے میرے پاس ریسورک سی میں ایک مثال دی کہ 6 یہ total ہو گئی اب یہ head ہو گئے اب work breakdown structure کا main head بنی ہے اب آپ اس کو نہیں دیکھیں گے اب اس کو دیکھیں گے اب آپ سال دے رہا ہوں کہ دس ہزار روپے کا یہ کام ہو گا دس ہزار روپے کا یہ کام ہو گا تو total جو دن بن جائیں گے وہ 20 ہزار روپے بن جائیں جو کے اوپر لکھی ہو heading بن گئی اس کی duration تا میں نے ایک مثال دنے پر میں نے کا پندہ دن کا یہ ہو گیا پندہ دن کا یہ ہو گیا اب یہ کیا ہے میں start تو اس کو first سے کروں گا اور پھر اس کو ختم جو میں ساری ڈیزائن کر کے ڈرائنگ بنا دی تو وہ کہے کہ ہاں بنا دی تو میں کہ لوں گا آپ 15 دن کے اندر بنانی تھی آپ نے کتنی دن میں بنائی ہے تو میں اس وقت سار میں نے 16 دن بنائی مجھے ایک دن لیٹ ہو گیا اس والی ٹیم کے پاس ٹائم ایک دن کا کم ہو گیا 15 میں کہ آپ 14 دن میں کر نی کر نی کر نی کر نی میٹ کر نی کام ہو بات کلی اس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ تیس ہی آجائے گا تو آگے چلتے آگے اب دیکھو یہ بڑا important ہے what is activity duration یہ بتائے جو میں آپ کو یہاں پہ بتائے کہ active duration estimate involved assessing the work time likely to be needed to complete each identified activity دیکھو میں یہ کہ کہ بھائی اگر میرے پاس 30 دن کا time تو 15 15 دن کی تھی 30 بن بھائی گئی میں ڈوٹا break ڈاون کر دکھایا ہر کام کو estimate کرتے ہیں کہ 15 دن میں hope بھائے گا یا نہیں تو یہ بڑی calculations ہوتی ہیں آگے آپ آگے سیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگتا ہے total project duration 180 دن کس طرح بن رہا ہے بھائی clear تو آگے چلتے آپ دیکھو یہاں پہ کہہ رہا ہے دو طرح کی duration ہوتے work time duration اور calendar time دیکھو آپ کبھی دراز سے order کرو یا tele bar سے کرو یا matrix store dot pk سے کرو تو وہاں سے کہیں گے سر آپ کو 3 سے 5 working days میں مل جائے گا تو آپ پھر پوچھیں گے working days کیا ہوتے سر ہم سنڈے سنڈے آف ہوتے ہیں تو جمعہ کو آرڈر کریں گے تو منگل یا بدھ کو ملے گا کیونکہ ہمارے دو دن مس ہوتے ہیں وہ working days الگ count ہو رہے ہوتے calendar days الگ اس کی مثال بلکل ایسا ہے کہ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ calendar days سات دن یں سات دن یں اور جو calendar کی spelling کیا ہوتی دیکھ لی نا جو بھی یہ رہی calendar صحیح کہ calendar days سات دن ہیں اور اسی طرح کیا ہے working days اب دیکھو سات دن calendar days کی بات ہو رہی ہے اور میں نے کہا سٹڈے سنڈے ہم آف رکھتے ہیں تو working days اس کے مطابق calendar days کے مطابق working days اور یہ سیم نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہوگا یہ پانچ دن کی بات ہو رہی ہے working days کی اگر میں کہہ رہا ہوں سیون calendar days مل جائے گا اور میں کہہ رہا ہوں سنڈے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے ہماری تو اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں پانچ working days ہیں اگر میں کہہ رہا ہوں یہ کرتا ہے آگے چلتے اب دیکھو کیا ہے کہ آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ کوئی activity ہے اس کا duration کتنا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا جب میں یہاں پہ بتا رہا تھا بھائی آپ کو سر کیسے پتہ یہ design 30 دن میں complete ہو جائے گا structure جینا دن میں complete ہو جائے گا میں کہوں گا دیکھو دو طریقے پہلا تو یہ کہ اس نے کہا تھا کہ 180 دن میں کام complete کرنا ہے آپ نے 6 مہینے میں کام complete کر گئے دو تو مجھے تو تو پتہ تھا اب میں پتہ کہ 180 دن سے زیادہ میں نہیں جا سکتا تو میں کیا کروں گا اس کو break کر لوں گا 30 دن ہوگا 9 دن ہوگا تو مجھے یہ churnished by an experienced person دیکھ اگر آپ کو نہیں پتہ کام کتھ دن لے گا تو آپ اس field کے ماینا experience person کے پاس جائیں اور پوچھیں یہ کام کتھ دن میں ہوگا clear بعد تو آپ پتہ لگے گا کہ یعنی experience بندہ بتا دے گا کہ میرا پرانا project تھا اس میں میں نے کام اتنے دن میں کیا تھا تو اچھا چلو اتنے دن میں ہو جائے گا ایک دو دن اور آگے رکھ کے لگا دوں اس سے رکھ یا اگر آپ پتہ لگ جائے کہ کام standard practice ہو رہی ہے سات دن میں ہو جاتا ہے ایک ساری چیز ہوتی جن کو پتہ ہے کارا دیٹا کیا ہوتا کمپنی کی اپنا سکیجل پرانے شیئر کرتی ہیں آپ سے کہتی ہم نے یہ کام پچھلے دنوں میں یہ کیا تھا ایک سات نہیں ملا لیکن آپ ڈیٹا اٹھا کے دے سکتے دیں دن کام اتھنا دن لیا کرے گا جلدی سیمیلیشن سیمیلیشن کر دیتے جسے آپ کو پتہ لگتا کہ یہ کام ان دنوں میں ہو جائیں گے سیمیلیٹر بناتے ہیں موڈل اور پھر اس تکر جائیں گے دی 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 کسٹمر ریکوائرمنٹ جیسے یہاں پر اس نے کہا بھائی اکسو دن میں کام ہو رہا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ اکسو سی دن میں پروجیکٹ بننا ہی بننا ہے کیونکہ یہ آپ کسٹمر لگا پھر کیا اسٹیمیٹ بھائی پروڈکٹیوٹی اور آف ریسورس یہ کیا ہے کہ آپ کون سی ریسورس یوز کریں گے اس سے آپ کا ڈوریشن ہو گا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں سارا کام لیبر سے کراؤں گا ایک خدا ہی ہو نہیں دی میں نے کہ لیبر لگ لگ تو زاہر تی بات اس میں مجھ رہا چاہیے اگر میں کہ نہیں 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 یہ ایکسیویٹر ماشین لیاؤں گا اس سے کرا دوں گا تو 6 گھنٹے پہ کام کر چلے آئے گا تو productivity of resource کیا ہے وہ بھی depend کرتا ہے وہ بھی آپ لگتے ہیں کہ اس میں کتنا کام آیا میں مثال کے طور پر یہاں مجھے لگتا یہ کام 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 آپ دیکھو کیا ہے یہاں پر activity duration example مطلب یہاں پر title دیئے وے یعنی activity number دیئے وے یہاں activities لکھی وے پہلے اگر موبلائز ہوگا دن لے 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 سایٹ ورک آٹ دن کا ہوگا یہ schedule بنا گا یہ schedule کی duration کی example دی گئی یہ کام ہے اس کے اتنے duration ہے کلیر ہے بات اگر چلتے ہیں activity logic relationship جو میں آگے پڑھا ہوں گا یہ دیکھو ابھی کیا ہوگا اسٹیبلیشنگ the activity logic and the dependencies needed to create realistic and achievable schedule اب دیکھو یہ جو اگلی چیز پہ سمجھا گا اس سے ہی definition سمجھنے دیکھو کیا کہ ایک کام دس دن کا میں یہاں پہ تمہیں سمجھا آتا سمجھنے سمجھنے یہ کام لے لیتے ہیں سمجھنے control سمجھنے اور اس کا جو duration تھا وہ ہے low دن کا ٹھیک اب کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کیا کام ہو مجھے بتاؤ اب اس کو چھوڑ دیتے ہم main چیز کو لے رہے سر یہ بہت آسان ہے میں لگا لگا اس کام کو فوکس کیا اور اس کا پہلا کام آگے لگ دیا اور یہ والے اس کا بعد والا کام کو یہ کر دیا اس کام کو کہتے ہیں pre-decesor اب آؤ اجداد پرانے ہمارے چلے گئے اور آگے والے کہتے ہیں اولاد ہماری successor اور اس کو کہیں گے اب activity مطلب یہ کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کا predecessor نظر آرہا جو اس سے پہلے والی چیز ہوگی وہ ہوگی predecessor اور سے آگے والی چیز کیا ہوگی successor بات کلی رہے تو یعنی اگر میں اب یہاں پہ رکھ دیکھتا ہوں اور اس کو اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو مجھے پتا یہ لگے گا کہ finishing کے predecessor دیکھو کیا ہیں تو یہ structure بھی اور design بھی لیکن سب سے پہلے جو آرہا تو predecessor جو ہوگا یہ کلائے گا یہاں پر اس نے term use کرے گا یہ آگے immediate predecessor immediate کیا ہے کہ اس سے پہلے والا کام جو بھی کام ہوگا اس کو predecessor دیں گے اس کو بھول جائیں اگر میں اس کی بات کر رہا تھا تو پھر immediate predecessor design تھا اس کی بات کروں گا تو یہ ہے اس طرح کا immediate successor structure اگر میں اس کو آگے کی بات کرتا ہوں گا پھر اس predecessor مطلب میں advertising کا predecessor کیا ہوگا manufacturing نہیں ہوگی صرف training ہوگی immediate predecessor اسی طرح manufacturing کا immediate successor کیا ہوگی training ہوگی اس کے بعد آرہا advertising لیکن immediate successor کیا ہوگا training ہوگی بات خدا کھلے دیکھو کیا activity a is immediate predecessor of activity b کہہ رہا ہے یہ activity a ہے اس کی امیدی processor ہے activity b because it must be completed just prior to commencement of b یعنی ایک کو چھوڑھیں گے دوسری جائیں گے پھر دوسری کو چھوڑھیں گے بہت simple تی بات ہے جو جیدی کر کے لکھی گئی ہے activity logic relation میں کیا ہے stability logic and dependency need to create a realistic achievement schedule کیا کیا رہا a well prepared activity list allow the project team to separate ہو بہی ساری چیدیں لکھی جو میں نے پہلے لکھی تھی کہ activity logic relationships کس صرح بند ہیں یعنی کہ پہلے مجھے پتا تھا design ہوگا پھر structure ہوگا پھر finish ہوگا میں الٹا نہیں لکھا تو یہ اس نے بتانے کی دوبارہ کوشش کی یہ تک آئی hope clear ہیں آپ لوگ آگے چلتے ہیں دیکھو اب یہ precedence links ہیں یہ advance level میں یہ نہیں سمجھا رہا آپ کو کیونکہ آپ کو problem آئے گی لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی با بتا چار طرح کی ہوتے finish to start start to finish یہ پہلے سمجھو ان کا task dependency relationship یہ ہے کہ ایک کام start ہو رہا ہے اور اگلا کام ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پر ایک کام تھا exhibition اس کے بعد footing مجھے پتا ہے جب تک پوری exhibition کا کام نہیں ہوگا جب تک پوری exhibition کا کام جنہ میں complete نہیں کرا دوں گا تب تک footing کو میں start نہیں کرا سکتا تو یہ میں یہ پورا ختم ہوگا کام ہوگا اور پھر یہ والا کام start ہوگا ایسے relation کو کیا کہتا ہے finish to start کیوں کہتا ہے finish to start یہ کام activity یہ کیا ہے پہلے یہ f اور s جو میں لیا ہو ہے اس کا مطلب ہے f سے مراد ہے پہلی activity میں بات رہا ہوں کہ یہ کام start ہو کے جہاں سے ختم ہوگا تو یعنی finish اور پھر یہ دوسرا کام یعنی activity A کہ لو اور اس کو activity B کہ اس کا مطلب ہے کہ finish ہوگی activity A یہاں تک پوری complete ہوگی پھر دوسری activity start ہوگی تو اس activity B کہ جو type relation کلائے گا یہ کلائے گا finish to start اب آپ کہ سر یہ ضروری کیسا ہوگی جی جی یہ اکثر ہم لوگ کام ہوتے ہیں کہ ایک کام پہنے ختم کر لو اس کے بعد دوسرا کام start ہوگا دونوں کو ساتھ نکر نکر سر parallel کام ہو سکتا ہے بلکل ہوسکتا یہ ہمارا second کہ دو کمروں کی چنائیاں ہو رہی تھی چنائی سے مراد یہ ہے کہ آپ بھی کنسکشن کا چیز کنسکشن لی کہ آپ کو سمجھ میں آجا حل کی تھی آپ نے کبھی دیکھی ہو گئی کنسکشن تو ہوتا نہیں جائی ایک کمرے کی جنہ چنائی کرنی تھی دوسرے کمرے کی کرنی تھی تو آپ دونوں ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک کمرہ پہلے کریں پھر دوسرا کمرہ کریں گے تو میں نے کہا یہ دونوں میں ساتھ باتھ روم بننا ساتھ صحیح ہے باتھ روم بن رہا ہے اب کیا ہوا باتھ روم میں آپ نے لگنے تھے باتھ روم کے ٹائل لگنے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں بے پلمبنگ فٹنگ ہونی تھی بات کے لئے رہے اب کیا ہوا کہ میں نے کہا یار کہ جنا باتھ روم کے ٹائل جہے میں نے کہا پلمبنگ فٹنگ ہے وہ جنا ٹائم میرے زیادہ لے رہی تھی کیونکہ اس کو لانا اس کو جوڑنا ساری چیزیں ہونی تھی میں نے کہا کہ بھائی یہ زیادہ ہے اور یہ باتھ روم کا ٹائل ہے یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی دیر میں یہاں ہو جائے گا لیکن مجھے باتھ روم ریڈی چاہیے تھا ایک میں میں نے یہ کہا کہ یار دیکھو کبھی بھی تم پلمبنگ کو بلاؤ اور کراؤ پلمبر کا کام کبھی بھی تم ٹائل گلا لیکن یہ دونوں کام جو ہے نا مجھے فرس جون کو کبیر چاہیے تو یہ دونوں کی ڈیٹ جنا سیم ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں کام اسٹارٹ کبھی بھی ہوئے ہوں لیکن ختم جنہیں ایک ساتھ ہو جائیں گی تو یعنی ایک یہ بھی سیناریو ہمارے پاس بن سکتا ہے کہ میں یہاں آپ میں فنش to finish ایک ساتھ لگا دوں ای ف اف مانے فنش fonctionne پہلی ایک وٹی جب فنش ہو رہی ہے ایک وٹی اے یہ بھی فنش ہو رہی ہے اور یہ ایک وٹی بھی ساتھ فنش ہو رہی ہے لیر آبا ہے بات تو یہ دو کام ایک ساتھ سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں پر کیا تھا یہاں پر دونوں کام اسٹارٹ ایک ساتھ ہو رہے تو ان کی سٹارٹڈیٹ ایک ساتھ دی یہاں دونوں کام ہمیں مجھ Abigail ایک ساتھ دی اور کہ ہم ان کی ابھی ان دونوں کی فنش remarkably جنت South ساتھ ہے مات کلیر یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ کاموں کو کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے last but not least آگے چلتے ہیں چوتھا چوتھا کیا ہے چوتھی چیز ہے start to finish so یہ b cannot finish till a start یعنی بھی جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک a start ہو جائے گا اس کی دیکھو مثال یہاں پر ایک چیز دیئے ہم نے کہ یہ دیکھو foundation ڈیزائن جینا جب تک جینا نہیں بن رہا جب تک column ڈیزائن جینا نہیں بن گیا دیکھو کہ کس طرح سے میں کہتا ہوں دیکھو یہ چیز بنانی تھی دیکھو کیا ہے start to finish میں یہ دونوں اتنے زیادہ interdependent ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اگر آپ اس کو الٹا کر دیں جب تک finish to start کو مطلب یہ والی activity اوپر کر دیں اور یہ لیکن یہ کر دیں تب بھی ایک ہی چیز بنانے گی لیکن تھوڑا دہ difference باتا ہے دیکھو وہ ہے کیا درہ سمجھنا اس چیز کو یہ ہم لوگ بہت rarely use کرتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں یہ use لیکن یہ کیونکہ ہمیں کبھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ بلکل ایسا ہے کہ میں کہہ دوں پہلے footing ہوگی صحیح ہے اور پھر activation ہوگی لیکن اس کو کہہ دوں start to finish کہہ دوں مطلب میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ والی ایکٹیوٹی ہے یہ finish جب ہوگی جب ایکٹیوٹی بھی ہوگی تو میں آپ یہ کہیں گے سر یہ تو آپ بہت بے اوقفانہ بات کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہاں الٹا کان پکھا رہے ہیں کہ یہ footing کی ایکٹیوٹی ہے وہ جنہاں جب میں complete کروں گا جب ایکسیویشن start ہوگے complete ہو جائے گی تو آپ کہیں گے سر یہ نیچے پھر کیوں لکھی بھی آپ نے آپ اس کو یہ کیجئے آپ اٹھا کے یہاں پر رکھ دیجئے اور اس کو جنہاں ایکٹیوٹی کا نام اس کو دے دیجئے ایکٹیوٹی اے کا اور اس کا relation جنہاں start to finish جنہاں finish to start کر دیجئے میں کہوں گا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ یہی چیز میں ہے لیکن تھوڑا دہ ڈیفرنس ہے کبھی کبھار دیکھو ایسے ایسے cases آیا جاتے ہیں جس میں جنہاں آپ فس جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ آپ نے ایک ڈیزائن کی ٹیم کو بلایا اور اس کو کہا کہ یار مجھے ڈیزائن کر دو تو وہ کیا کرنا شروع اور آپ نے کہا کہ فرس جون تک مجھے پورا ڈیزائن کبھیٹ چاہیے اب دو کام ہونے تھے ایک ڈیزائن فوٹنگ کا ڈیزائن ہونا تھا ایک کولوم کا ڈیزائن تھا اب کیا ہوا کرنے تو دونوں start تھی لیکن start to finish کیا ہوا کہ آپ یہاں پر دونوں کام start کر کے بیٹھے میں وجہ کیا ہے کہ جب تک فوٹنگ یعنی سب سے پہلے فوٹنگ آتی ہے نا زمین سے بنتا ہے structure اس کی ڈرائنگ نہیں بن پا رہی ہے تو اس کے بعد ہی جانا کولوم کی ڈیزائننگ ہوگی مثال کی طور پر اگر فوٹنگ ہی نہیں بنا پائے آپ تو آپ کولوم کس طرح بنائیں گے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ یار ہو گیا تو یہ complete once june کو لیکن یہ والی جو activity ہے نا وہ dependent کر رہی ہے اس کے start پر کہ جب یہ start لے کے سمجھ تو تیس جن تک یہ کام complete کر لے گا تب میں اس کو start کر دوں گی صحیح اور دونوں ساتھ finish ہو جائیں گے تو یعنی دونوں کو ایک june میں ہی مجھے complete کر کے دکھانا تھا تو یہ تھوڑا سا tricky سا ہے اس کو اتنا زیادہ دھیان میں مت دو یہ جنا ہم صرف یہی تین relation use کرتے یہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ یار مجھے دونوں کام ایک ساتھ چلانے لیکن پہلا کام یہ جنا start ہو کر اتنا ہو جائے گا تو میں دوسرا کر پاؤں گا تو یہ complete ہو رہا ہوگا تو پھر میں یہ start کر دوں گا تو پھر میں کہتا ہوں کہ start to finish لگا دوں گا تو اس کا یہی مثال ہوتی کہ اس والے کو آپ اگر الٹا کر دیں تو اس پہ اتنا زیادہ جنا آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہی تین چیتوں سے سارے schedule بناتے ہیں دنیا میں میں اب تک بنایا ہوں میں نے شاہد یہ نادر شاہدی reuse کیا ہو کہیں use کرنا ہو تو میں اس کو الٹا کر دیں گا تو یہ dependencies ہی ہم آگے چلتے ہیں اس پہ اتنا زیادہ دہا دہا نہیں دے نا سہے ویرن ریلیشنس پہ جنا کو ذرا سا سمجھ لو کیونکہ آگے یہی کام آنے والے ہیں اب یہاں پر دیکھو کیا ہوتا ہے scheduling کا example کس طرح دیا ہے کہ آپ کے پاس جنا ایک manufacturing company تھی اس کے پاس تین جنا major tasks ہیں manufacturing, training staff اور advertise دیکھو یہ تین جنا کیا دیا میں WBS اس نے بنا کے دیتی ہیں اس نے کہا activities میں اس کو توڑ لو یہ ایک activity کا جنا بنایا ہے تو سمپل کیا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے activity ہے یہاں پہ میں نے بنا دیا پہلا کیا تھا manufacturing میں نے کہا manufacturing activities یہ میں WBS بنا دی ہے training کا بنا دی تیسرا manufacturing میں میں نے کہا کہ یہی چیز آئیں گی prototype بنے گا purchase of material ہوگا manufacturing ہوگا اور initiate production ہو جائے گی میں نے یہ activities کی list بنا دی اس WBS کے head پہ دوسری والی کی head پہ کیا simple is this تو یہ ایک example بنا کے دکھائی ہوئی ہے آگے چلتے یہاں پر جنہا اس نے کیا کہا ہوا relations بھی لگا کے دکھا دی ہیں مطلب اس نے کہا A B C D E F G اور اس نے بتا دیا immediate predecessor کیا ہے کہ بھائی A کا predecessor کچھ بھی نہیں ہے مطلب مثال کی طور پر اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں آگے چلتے ہیں کہ ہم لوگ آگے تفسیر سے پڑھیں گے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں A B C D ایک activity A ہے اس کا predecessor میں کچھ بھی نہیں لگا رہا یہEcities لکھا ہوا ہے اب اس نے آگے مجھ سے کہا کہ B کا predecessor A ہے یعنی B سے پہلے A آئے گا دیکھو immediate predecessor لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے بعد یہاں پر لگا دوں B اور ایک ایروں ایک مثال کے طور پر میں ایروں دیتا ہوں تو یہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر اس نے لکھا تھا دیکھو اس نے لکھا تھا کہ اے کا predecessor نن ہے اے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے پھر بی کا predecessor یعنی جو بی ہے اس کا جو predecessor ہے وہ اے تھا بی کا predecessor اے تھا تو میں نے یہ بھی بنا دیا اب کیا کہہ رہا ہے سی کا predecessor بھی بی ہے تو صحیح ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہ بھی اسی سیکوئنس میں آئے گا اس کو میں سی کر دیتا ہوں اور یہ بھی لگا دیتا ہوں تو میں نے یہ بھی اس کو اٹھا کے یہاں پر لگا دیا میں نے کہا یہ بھی صحیح بات ہو رہی ہے سیمپلززز کے جنہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی یہ اچھا ڈ کا کیا کہہ رہا ہے ڈ کا جی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آگے سے جاؤں گا تو چینج ہونا شروع ہو جائے گا کہ ڈ کے بعد آ رہا ہوں گا یعنی ڈ کا جو پڑیسیسر ہو رہا ہوں گا وہ جی آ رہا ہوں گا ای کا ڈ آ رہا ہوں گا اس طرح سے میں آگے جنا کروں یہ ابھی ہم آگے سیکھیں گے ابھی میں صرف آپ کو بتانے کیلئے کر رہا ہوں کہ جو اگلا وہ ہے ڈ کا جی ای کا ڈ تو ای کا ڈ میں کر دیتا ہوں اس طرح سے جنا آگے پورا سیکوئنس بنتا جائے گا یا ہم آگے بھی کریں گے صحیح ذرا کہ کس طرح سے کیا دو ہو سکتے ہیں اگر میں یہاں پر کہتا ہوں یہ اصل میں یہاں مثال پر جی دیا ہوئے جو کہ غلط ہے دیا ہوئے ایف کا دیکھو کہہ رہا ہے اب دیکھو میں یہ چیز میں سمجھانا چاہتا تھا کہ کنٹرول سی ایف میں اگر کہہ دیتا ہوں تو اس کا اے ہے تو میں یہاں پر ایف اس کو یہاں لگا دیتا ہوں اور اس کا دو ہو گئے یعنی اے جی کا جو پڑی سیسر ہے وہ یہ بھی بھی جا رہا ہے بی کا پڑی سیسر اے بھی جا رہا ہے ایف کا پڑی سیسر بھی یہ بھی جا رہا ہے تو اس طرح دو بھی لگ سکتے ہیں یہ ایک نیٹورک ڈائیگرام بن رہی ہے آرام آرام سے اگر میں یہاں پر دیکھو دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ ایچ کا کیا ہے دی تو میں ایچ بھی یہاں پر بنا دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ تو ایچ کا ڈ ہے تو میں یہاں پر یہ ایچ کا ڈ بھی میں یہ لگا دیتا ہوں اس طرح سے آپ جی نیٹورک بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہم نیٹورک ڈائیگرام جو کہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں ٹکی یہ دیکھو اگر میں اس کو بڑھا کر کے تمہیں دکھاؤں یہ اس کو رہن دو اس والے کو رہن دو یہ اپسیلیٹ ہو چکا ہے یہ والا دیکھو کہ بھائی اے کا ڈیسر کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ سٹارڈ لگا دیتا ہوں یہ نہیں کہا کہ A ہے F کا B آرہا ہے اور E کا بھی بھی آرہا ہے اس طرح K کا پڑی سا C کر کے میں آگے گیا اور ان تینوں کو لے جا کے بند کرتے ہیں یہ پورا ایک نیٹ ورک بن جائے گا اس کی میں پریکٹس کرانے کو دوں گا انشاءاللہ جنہ آگے اور تم تھوڑا تا خود بھی دیکھنا تھے یہ اب ہمارا سیکنڈ پارٹ نیٹ ورک انیلائیسز شروع ہو گیا ہے جو کہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے یہ سب یہاں میں تھوڑی چیز میں سمجھا رہا ہوں یہ track the progress of the project of the basis of the network یہ کیا ہوتا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہاں پر ایک فیگر جنا فلو چارٹ سا بن کے آ جاتا ہے کہ کونسی ایکٹیوٹی سے پہلے کونسی ایکٹیوٹی perform ہو نہیں یہ ہمیں یہاں سے دیکھ رہی ہے یہ ہمیں ایکٹیوٹی اور نوڈ ڈائیگرام ٹائپ کی چیز بنا کے دکھا دیتے ہیں آپ دیکھو اس کے رول سے گیا ہیں چھوٹے دیکھو کیا کیا رہا ہے a is predecessor by nothing یہاں پر اس میں مثال دیئے a کا کوئی predecessor نہیں ہے سہیے b کا کیا ہے a ہے سہیے c کا کیا ہے predecessor یعنی اس سے پہلے والی ایکٹیوٹی لیر اسی طرح یہاں پر کیا کیا رہا ہے y and z are the preceded by x یعنی y کا بھی predecessor x ہے z کا بھی x ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے دو تیسرا کیا ہے j k l all begin at the same time سب ایک ساتھ ہیں لیکن ختم m پہ ہو رہے ہیں جیسے وہ finish والا ایکٹیوٹی کا یہ میں نے بتایا یہ یہ تینوں ختم ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس نے بتایا کہ یہ case بھی ہو سکتا ہے تیسرا کیا z is a predecessor by x and y z کا predecessor کیا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ایک ہی ہو یہاں پہ کیا ہے ان کا predecessor ایک ہے یہاں پہ کیا ہے z کا predecessor دو ہے x بھی ہے اور y بھی ہے جہاں ڈبل اے کا بھی جینا کیا ہے x بھی ہے اور y بھی ہے ڈبل ڈبل بھی ہو سکتا ہے یہ سارے چار case ہیں جس سے جنا آپ ایک نیٹ فک بنا بہت آسان ہے یہ دکھانے کے لیے یہ چیز کہیں بھی آگے دیکھو کہ تو میں تم لوگ کو یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھو کہ بنانے ہی جب ہم بنانے کے لیے کوشش کریں گے گلاس میں تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اب یہاں پہ دیکھو اس نے کہہ دیا a b c d e f g h یہ بناوا ہے تو ہم اس کو بنانے کی یہیں بھی دیکھیں دیکھو a کا predecessor کیا ہے none اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا b کا predecessor کیا ہے a میں نے b یہاں پہ بنا دیا اس کا predecessor پہلے کیا ہوگا a میں نے allerg دیا c کا predecessor کیا ہے وہ بھی یہ ہے میں نے کہا c b پھر یہیں بھی لکھ دیتا ہوں اس کا predecessor یہ ہے ڈی کا کہہ رہا ہے یہ بھی یہ ہے میں نے کہا d تو یہ نہیں تینوں lines آگا ان تینوں کا جو ہے نب predecessor سے پہلے والی ایца تھی encontra اے میں پ plante ایک اکڈی بھی ایک گئے کروں گا پھر کہا پہ کریں اے بھر ایسی طریق 450 بھر ایسی طریق 8 ای gothi ی ایک گئے رو یہاں سے آگے بھر ایک گئے پھر ایک گئے کیا رو یہاں سے آگے ایک اور شکریت hat ایسی طریق 8 ایسی طریق 8 departed مانو 온 اگ بھر اکنگ ج certesتار اسπά будут��小心 اگر اگر میں اس سے اаждانے قدران چاہتے ہیں تو کہا جگ کا کیا مانو sem سب nation چھوٹا سا سکیجول آپ کا یہاں پر ایک مثال بن کر نیٹ ورک ڈائیگرام کی بن کر آگئی سمپل اس اس کو تھوڑا دے اگر تم پریکٹس کر کے مجھے دکھاؤ یہی چیز جنا آپ نے مجھے جنا ہومورک میں بتانیے سے اسی کے انٹینلنز لگے گی جس نے مجھے یہ چیز شیئر کی آپ نے پکچر شیئر کرنی ہے یہ والی ٹھیک ہے بنا کے یہی نہیں کوپی کرنا ہے ہاتھ سے بناو تصویر کھینچو اور مجھے شیئر کرو میں یہ بنا دوں گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کیا ہے فارورڈ پاس کیا ہوتا ہے کہ آگے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں جب ہم یہاں سے بات کرتے جائیں گے تو یہ فارورڈ پاس ہوگا بیکپاٹ پاس کیا ہوگا جب ہم واپس کریں گے یہ آگے ہم پڑھیں گے اس والی لیٹ ورک پہ تو ہمیں جنہیں پتہ لے گے گا کرٹیکل پاس کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے آج تک کا لیکچر جنہیں یہی تک تھا امید کرتا ہوں تم لوگوں کو تھوڑے بہت سمجھ میں آیا ہوگا اس لیکچر کی ویڈیو کو بار بار دیکھنا میں یہ ایکسل فائل بھی شیئر کر دوں گا جو میں نے یہ چھوٹا سا بنا رہا تھا تاکہ تم لوگوں کو کوئی پروپلم نہ ہو ضرور دیکھ لینا آگے تھوڑا سا مشکل آ رہا ہے پھر فس ہوگے تم لوگ سے یہ چلو جی اللہ حافظ